پاکستان کے لیے ایک اعزازی خبر یہ ہے کہ لاریب عابد جو ایک پاکستانی خاتون ہے انہوں نے بل گیٹس فاؤنڈیشن سے جو ہے وہ گول کیپر کا اعزاز حاصل کر لیا ہے لاریب عابد کو یہ اعزاز ایک تقریری خواتین کی ایک صحت اور بہبوت کی بہتر بنانے کے لیے ایپ جو انہوں نے بنائی ہے اس کے لیے ہوا ہے اس ایپ کا نام جو ہے وہ ہے بریج دہ گیپ جی ہا جی اس ایپ کے ذریعے وہ مسابات کا فرق ختم کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے اور آج جو ہے وہ ہماری مہمان بھی ہے سکرین کے اوپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان کی جو ہے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے اور لاریب عابد ساماجی کارکن ہمیں جوائن کر چکی ہے اسلام علیکم لاریب وعلیکم السلام تینکیو سب سے پہلے تو آپ کو بہت 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 مبارک ہو بڑا ہی زبردست اعزاز آپ کو ملا ہے بل گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے اور گول کیپر ذرا اس کی ڈیٹیل ہمیں بتائیے گا کہ یہ گول کیپر کا ایک ایک ایکسپشنل سا جو اعزاز آپ کو ملا ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے شوئر ڈیٹیل شکریہ ہمارے ینگ ٹیلنٹ کو انٹرنیشنل پلاتفرمز پہ آنے کا میرے لئے گول کیپر اس لئے ویلیو رکھتا ہے بگوز پاکستان سے آئی وز اونلی ون ویسے آئی وانٹڈ مور پاکستانیس تو جوائن لیکن میرا آئیڈیا سیلیکٹو آیا یہ بریج در گیپ موبائل اپلیکیشن جو میرا کام ہے پاکستان میں اس کی بیس پہ یہ انویٹیو ہے افیکٹیو ہے اور یہ اس کابل ہے کے سٹیٹ جو ہے وہ اس کو اون کر سکے مجھے پہلے بھی اس پہ فیملی پلنگ دیڈر کا ٹائٹل ملا تھا فرم بل ان ملینڈا گیرز انسٹیٹوٹ اندس تائم فانڈیشن کال می ان انوائیٹڈ می فر گول کیپرز اس میں یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے گول کیپرز بلائے جاتے ہیں جن کے بیسٹ آئیلیاز ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ پریزنٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں نیٹوک کرتے ہیں اور یہ بہت عزاز کی بات ہوتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس کا نام روشن کرنا شیئر کرنا اپنے آئیڈیاز اور دنیا کو دکھانا کہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ یہ جو ایک سنفی مساوات ہے اس سلسلے کے لیے آپ یہ اپنی ایفرٹس ہیں جو کہ پوٹ کر رہی ہیں اچھا لارب یہ جو بریچ دی گیپ ایپ ہے تو ہمیں چاہوں گی اس کے حوالے سے بتائے گا یہ ایپ کس طرح کی ہے کس طرح سے کام کرتی ہے تاکہ اور لوگ ان کو بھی جاننے کا موقع ملے جو اپنی کچھ ایفرٹس اس حوالے سے پوٹ کرنا چاہتے ہیں شور بریچ دی گیپ پاکستان کی پہلی of its kind ایک اپلیکیشن تھی جس میں کہ سارا کانٹنٹ تھا رگارڈنگ فاملی پلاننگ اور اس میں بہت ساری انفرمیشن ہے جو کہ ہمیں یوزولی اوثنٹک ریسورس پہ نہیں ملتی سو بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جنہیں ریکگنائز اور آثنٹک انفرمیشن چاہیے اس میں انگلیش میں اردو میں اوڈیو میں ہر طرح کے ویز میں انفرمیشن موجود تھی اس کے علاوہ اس میں جتنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیلیفونک سرویسز تھی ہیں جو فری کلینکس ہیں پنجاب کے سپیشلی بیکاوزی سٹارٹر فم لاہور ٹوی فائیو ہنڈر کلینکس جو کہ فریف آف کسٹ ہیں یہ جو کانٹنٹ سکنڈر موجود ہیں یہ کانٹنٹ سکنڈر موجود ہیں یہ سکتے ہیں اسی طرح کی ہے تو یہ بھی 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 کانٹنٹ کھی جے گا کس حالے سے اسی خواستان ہماری چاہیے کسی موزو کی ہیں اس کے لیے یہ فرمیشن کے مطافئے ہیں میرے جو فوکس تھا وہ وہ ومن ہیلتھ تھا تو اس میں میرا جتنا بھی فوکس ہے وہ خوشیر رپردکٹیو ہلتھ ان رائٹس پہ تھا تو جتنی بھی information reproductive health and rights پہ ہے یہاں پہ جو کہ ہر لڑکی لڑکی کو ہونی چاہیے especially after they get married وہ ہر طرح کی information اس میں موجود ہے زبردہ جیسا لارہ اب یہ بتائیے گا کہ اس ایپ پہ آپ کو بڑا زبردست title بھی مل گیا ہے اس کے downloads ابھی تک کتنے ہیں کتنے لوگوں تک reach ابھی تک ممکن ہو چکی ہے اور اس کا response کیسا مل رہا ہے آپ کو response تو اس کا بہت زبردست ہے because i have been training young people since 10 years or so تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب میں training کرنے جاتی تھی لڑکی لڑکیوں کی تو وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ اچھا hospitals کہاں آئیں گے information بہت اچھی ہے کہ ادھر جائیں تو میں آس پاس کے کلینک سے ان سے شیئر کر لیتی تھی اب یہ بہت پراؤد مومنٹ ہوتا ہے کہ جب میں training کے بعد ان کو بتاتی ہوں کہ اوکے یہ ایک پلاتفارم ہے اس پہ ہر طرح کی information موجود ہے وہ بھی free of cost اور جو services ہیں وہ بھی free ہیں چاہے آپ call کریں چاہے آپ جائیں چاہے آپ پڑے لیکن جب انسان کو basic information ہوتی ہے ہمارے young لوگوں کو basic information ہوگی تو ان کو ڈاکٹر سے ملنا platforms پہ جانا تھوڑا easy لگے گا تو جو downloads ہیں اس time تکریباً وہ reach اگر میں total اس کی بات کروں it is around 50,000 and the reason is because we started from lahore اس time بالکل ایک pilot idea تھا میں تو سوچا بھی نہیں تھا it will go this far to be honest but then میں نے state departments کے ساتھ بھی کام کیا اس پہ اور UNFPA کے ساتھ بھی recognition ہے میری اس idea کی تو it's going inshallah اس کو لے کر کیا ہے اس کو لے کر کیا ہے مطلب ابھی تو ماشاءاللہ سے آپ بتا رہی ہیں تقریباً پچاس ہزار کے قریب لوگ ہیں جو کہ attach ہو گئے ہیں آگے چل کر آپ اس میں مزید کو اس کو advance کرنے کے لیے مزید improve کرنے کے لیے یا کوئی ideas جو آپ کے pipeline میں وہ آپ ہم سے اگر share کریں بالکل ایکچولی ابھی جتنا بھی ہے وہ سارا ہم لوگوں نے کیا تھا پنجاب کے ادکیت we are planning کہ ہم سارا جو ہے وہ دوسرے provinces میں جائیں اس میں training sessions بھی کریں اور ان کے جتنے بھی clinics ہیں ان کو بھی انگیج کریں تو ہمارا plan ہے کہ اس کو اور advance کرنا ہے secondly ہم چاہتے ہیں ہم ایک store جو ہے ابھی ہم نے ایک third party link کیا ہے ہم ایک store بھی link کریں تاکہ تھوڑی سی جو اس میں سسٹینیبیلیٹی ہے کیونکہ یہاں پہ youth کو financial resources کا بہت ایشو رہتا ہے کیونکہ ہم لوگ کوئی بڑی ایسی big corporation نہیں ہے ایک youth led organization تھی and it got recognition اور ideas جو تھے وہ انٹرنیشنلی چلے گئے تو اب ہمارا plan یہ ہے کہ ہم اس کو sustainable بنائیں and also پنجاب سے نکل کے باقی provinces میں بھی جائیں بہت ضروری ہے کہ آپ باقی provinces میں آئیں پورا پاکستان cover کریں اور یقین ہے اس کا data بھی آپ کے پاس ہوگا لاریپ congratulations for your title اور بہت شکریہ کہ آپ بول کا حصہ بنیں thank you so much اور بہت زبردست ایک اپروچ بھی ہے سہرش کہ آپ خواتین کو جب امپاور کرنے کے لیے جتنا زیادہ کام کر سکتے ہیں وہ کریں کیونکہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیجئے معاشرے کی یا ہماری نا اہلی کہہ لیجئے اسے کہ ہم خواتین کو پڑھانا نہیں پڑھانا جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے پڑھ لیا تو ان کا دماغ جائے وہ تھوڑا سا خراب ہو جائے گا پھر گھر کون سمالے گا بچے کون دیکھے گا ہمارا کیا ہوگا یہ سوچ ہمیں بدلنی ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے